سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگر آپ اس کا جواب دیں اور تردید کی زہمت نہ اٹھا رکھیں تو بحث بھی نہیں ہوگی پھر میں چپ چاپ آگے بڑھ جاؤں گا جی دیکھیں نا آپ نے تو خود ہی عوام کے کیونکہ ہم نمائندے ہوتے ہیں نا آپ نے تو عوام کے اور فیس بک پہ بھی رائے لے لی تو عوام کی مجارٹی کا تو یہی خیال ہے کہ ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو رول وہ پلے کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی کوئی پارلیمنٹی سسٹم ہے نا اس میں جو الیکٹ ہوتا ہے وہ اپنی حصیر سے بھی الیکٹ ہوتا ہے اور پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی الیکٹ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو رول ابھی تک رہا ہے نا پارلیمنٹ میں اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میاری جس کو رول کہا جا سکتا ہے ہمیں تو چاہیے کہ ہم عوام کے مسائل ان کی باتوں پہ زیادہ اپنے آرگومنٹ دیں اور ڈیبیٹ کریں اس پہ لیکن یہی ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے کئی بار میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تکلیف ہو رہی ہے اب تو پچھلے کچھ دنوں میں یہ بات ایک واقعہ ہوا لیکن پہلے سال تو میں سمجھ تو مسلسل یہ واقعات ہوتے رہے اور ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں کسی بھی طرف سے ہو یہ دیکھیں انہیں شروع کس نے کیا پہلے آپ پھر وہ کہیں گے کہ شاید میں کسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں لیکن اب پارلیمنٹ کو یہ لانت کس نے بھیجی اور جب بھیجی گئی تو ان کا کوئی میمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اوپر لانت بھیجی گئی پوری پارلیمنٹ پہ اور جو کچھ ہوتا رہا جو حملہ ہوا پی ٹی وی پہ اور آپ کا یہ بھی سید صاحب نے ذہی بات کی کہ میڈیا نے اس کو شیع دی میڈیا جو ہے اپریشیٹ کہ آپ ہمیں کریں جتنا مرضی کریں لیکن کم اد کم یہ بھی تو سوچیں کہ اس وقت میڈیا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے پیمنٹ بھیجیں جلسوں میں کہہ رہے تھے اور جب پی ٹی وی پہ حملہ ہو رہا تھا اور جب پارلیمنٹ کو لانت بھیجی آ رہی تھی تو اس وقت اس کی تنقید کدر ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے میں محسوس کرتا ہوں میں آپ کے بیعاف پہ میں آپ کی بات کو انڈوس کرتا ہوں کہ ہمارا یہ میار نہیں ہونا چاہیے جو ہم میار پیش کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے سر آپ نے جو کہا وہ بلکل درست ہے میں اس کی تردید بلکل نہیں کروں گا میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سب کام فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا تھا سر آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ مفادات کی جنگ تھی دوسری بات لیکن چونکہ میں ہوشیار آدمی ہوں تو یہ ایف آئی آر میں آپ ہی کی سابقہ حکومت کے گلے میں ڈال دیتا ہوں سر آپ کے ہوتے ہوئے ایک سابق اینکر روز رات کو آٹھ بجے بیٹھ کر کے نواز شریف کو گرفتار بھی کروا رہا ہوتا تھا حکومت کو روانہ بھی کروا رہا ہوتا تھا اور نواز شریف صاحب کو سریپائے کھنچنے سے زیادہ فرصت ہی نہیں تھی سر وزیراعظم پاپکون کھانے کے لیے نہیں بنایا تھا ان کو آپ لوگوں کو وزیر اس لیے نہیں بنایا تھا میرے اس وقت جو میں نے جھیلہ میں آنئیر بتا دیتا ہوں اس وقت جیسے آج پی ٹی آئی کا حال ہے اس وقت نون لیگ کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی میری ٹیم ٹیلی فون کرتی تھی وہاں ہجرت شروع ہو جاتی تھی کسی کی نانی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی کوئی وینٹی لیٹر پر چلے جاتا تھا اور کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم اس کے پروگرام میں نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے سوالات بڑے سخت ہوتے ہیں حضور والا آپ نے جو کہا وہ جزوی سچتا امید ہے کہ پورے سچ کا آپ برا نہیں منائیں گے یہاں بریک پر پاؤں رکھنے کی صدا کرتے ہوئے تمام معزز ممانوں سے میں بریک پر جانا ہی چاہوں گا میڈم آئیشہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے فرما رہے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ میرا چالیس سال کا تعلق ہے مشرف کو درحقیقت میں نے مشورہ دیا تھا کہ ٹی وی چینلز کھولیں اور ٹی وی چینلز سے سب سے زیادہ فائدہ میں نے اٹھایا ڈیر سال میں مجھ پر ذاتی نویت کے حملے کیے گئے کس جمہوری ملک میں وزیراعظم کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے اچھا ڈیر دو پروگرام تو اخلاقا میں اسی بیان پر کر سکتا ہوں لیکن کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ اپنے سوال کو آپ کے سامنے پیش کروں ٹی وی چینلز کھولیں اور سب سے زیادہ فائدہ بھی اٹھایا اس کے بعد ٹی وی چینلز کے ساتھ جو فٹبال کھیلی ہے سر میڈم یہ تو علمان علافیز والی سیچویشن ہے دوسرا سوال ڈیر سال میں مجھ پر ذاتی نویت کے حملے کیے گئے میں اگر خان صاحب کے بیانات ہی چلانا شروع کر دوں وہ تبرے جو انہوں نے کنٹینر پر چڑھ کر کے کیے جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر کے کیے اس وقت وزیراعظم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا میڈم آپ پوچھ رہے ہیں کس جمہوری ملک میں وزیراعظم کو اس طرح سے کیا جاتا ہے آج آپ کو تمنا ہے کہ جب آپ آئیں اسمبلی میں تو سب سلام صاحب کہے کے کھڑے ہو جائیں آپ نے اندھی لگائی بھی ہے ایسا تو نہیں ہوتا جب آپ نے لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دی جب آپ نے ان کو مالے غنیمت سمجھا جب آپ ہلاکو خان یا ہنٹر والی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا میڈم کیا کہیں گی دیکھیں ایم سو ساری ایک تو اس بیان کے بارے میں معلوم نہیں ہے میں نے یہ سنا نہیں ہے پورا کپلیٹ تو میں اس کے اوپر اگزاکٹلی جواب نہیں دے سکتی ہو پر جو بات میں کہنا چاہوں گی مشارف صاحب کے دور کے بعد جب ٹیلیویزن کو جو ازادی ملی میڈیا کو جو ازادی ملی اس کا سب سے بڑا گین مجھے نہیں پتا خان صاحب نے کتنا گین کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا گین کیا ہے ہم لوگ ایک زیادہ قوم ہیں ہم اپنے پرولیٹیشن کو اکاؤنٹبل کر سکتے ہیں آج کے پرائیم نیسٹر کو اسی لیے اکاؤنٹبل کر سکتے ہیں سب سے زیادہ گین آپ نے کیا ہے میں نے کیا ہے دوسری بات آپ کہہ رہی ہے میڈم خان صاحب کی یہ جو بات ہے میڈم ایک جزوی اختلاف کرتا چلوں پھر آپ جواب دے دیئے گا میں سنوں گا آپ نے کہا کہ بحثت قوم ہم نے اس سے گین کیا ہے آپ کی آواز میری آواز تو قبر میں لیٹے مردے تک جاتی ہے میڈم آپ تک کیوں نہیں آ رہی آپ سنیے اب آ رہی ہے یہ بات ہوئی نا آپ کہہ رہی ہے کہ بحثت قوم ہم نے گین کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تین چار ناموں نے گین کیا ہے مطلب کیا نام ہے وہ گنڈا پور گنڈا پور علی امین گنڈا پور کسی حکومت میں وزیر ہو سکتے تھے جس طرح سے امیر مقام کسی حکومت میں وزیر نہیں ہو سکتے تھے گین تو کرنے والے سیاستدان ہی ہیں اور پی ٹی آئی نے ہی گین کیا ہے خان صاحب وزیراعظم من گئے مطلب غزب خدا کا آپ خود ہی کچھ کہہ دیجئے دیکھیں خان صاحب کا یہ بیان اپنی جگہ پہ ہے بٹ میرے خیال میں اس بات سے آپ کے پاس آج نوکری اس لیے ہے کیونکہ یہ ہوا تھا میرے سامنے نوکری میرے پاس یہ نوکری اس وجہ سے ہے کیونکہ میں شروع سے کریک ہوں میرا ایک اسکرو ڈھیلا ہے دیکھیں ٹی وی چینل کو ازادی نا ملکی تو ایک پی ٹی وی ہوتا کتنے کینکر ہو جاتے میں کتنا کیونکر کر لیا جاتے اور ایک اچھا پیکٹ چھوڑ کر کے پندرہ ہزار روپے مہوار پر اس میڈیا انٹیٹی میں نوکری کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ مجھے ذہنی توازن میں نے بتایا صحیح نہیں ہے مجھے کچھ کرنا تھا اپنے طور پر مجھے ان لوگوں کو اکاؤنٹبل کرنا تھا جن کا استحقاق ایک سوال سے مجروع ہو جاتا ہے تو میری تو بات چھوڑی دی تو بالکل میں آپ سے اگری کر رہی ہوں آپ اکاؤنٹبل لوگ کو اس لیے ہولڈ کر پا رہے ہیں یہ ایک فیصلہ ہوا جس کے اندر میڈیا کو ازادی ملی کیا اس ازادی سے پہلے آپ میڈیا پہ بیٹھ کے پرائم نسٹر کو پریزیڈنٹ کو تو میرے خیال میں اگر نیٹ گین کے لیے سب سے زیادہ میں نے کسی کا گین نکالنا ہے تو وہ پاکستان کی قوم ہے جو آج اس لیے کرپشن کے خلاف کھڑی ہے جو آج اس لیے اپنے پولیٹیشنز کو اکاؤنٹبل ہولڈ کر رہی ہے جو آج اس لیے آج کی سٹنگ پرائم نسٹر کو کوسٹن کر سکتی ہے بکوز ان کو یہ ازادی ملی ہے جو کہ ان کا حق تھا بہرحال جزوی اختلاق کی گنجائش نکالتے میں میں یہاں کمیل حیدر شاہ صاحب پر پاس جاؤں گا شاہ صاحب مراد صحیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو فرما رہے ہیں کہ حادثاتی چیئرمن بننے والا ہمیں سیاست سکھائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد پاک اگر میں غلط کوٹ نہیں کر رہا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے دیکھو کیا کہہ رہا ہے اگر بات میں تھوڑا سا دم ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کو جائزہ لیلنے چاہیے دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس عملی میں اببو بچاؤ تحریک لے کر کے آ جاتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ یہ سب نے مل کر کے پھر بعد میں جس طرح سے اببو بچایا جس کو میں باقاعدہ ایک ڈیل اور کیا وہ میڈیکل اینارو کہتا ہوں ساری چیزیں یہ بات تو یہاں تک کہ ان کی ٹھیک ہے اس کو ذرا تردید فرمائی ہے اس کی سر دیکھیں مراد سعید اب پھر وہی بات کہیں گے پھر سب لوگ ہستے ہیں کہ پتہ نہیں کیا محنت کر کیا ہے جیسی محنت نہیں جیسی محنت کیا نام ہے بھائی وہ سیاسی محنت کی بات جیسی محنت سیاست میں کی جاتی ہے یہ تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بہت جلدی ان کو پذیرائی مل گئی اور یہ بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو اس مقام اللہ تعالی جلدی دے دیا جاتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا سر کہ یہ سٹانزا ہے کیا اگر کوئی جلدی سے کوئی ورکر لیول پہ پولیٹیشن بن رہا ہے منسٹر بن رہا ہے کوئی پارٹی ہیڈ کر رہا ہے اس پہ بھی اتراز آتے کہ بھئی یہ کل تو کل تک تو یہ دو ٹکے کا بندہ تھا یہ اتنے پیسے کہاں سے کما گیا اگر کوئی فیملی پولیٹکس کر رہا ہے کوئی اس کی قربانیاں ہیں کوئی اس کے والدین کی قربانیاں ہیں کس اس وقت کونسی ایسی پارٹی اللہ نہ ایسا دن کسی کو دکھائے جس کی والدہ شہید ہو جائے جس کے والد اتنے سال جیل میں رہے اور جسٹ بکاوز آف پولیٹیکل پارٹی یا تو پہلے یہ بالکل بھی نہ ہو آپ سر شاہ جان سر جتنے بھی ہیں ظلفکار علی بھٹو ان کے والد صاحب کا سب کا آپ کے سامنے ریکارڈ ہے کہ وہ لوگ کیا تھے کتنے لینڈ آنرز تھے لیکن ان کا صرف سر یہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے